بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ عصد عمر بھی اپنی تمام تر ہماقتوں کے ساتھ میدان میں کود پڑے اور انہوں نے اپنے ساتھ پاکستانی گوبلز چودری فواد کو بٹھا کر یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر ٹھوک دیا کہ یہ پاکستانی خلاف سازش کے بیجے صرف میاں نواز شریف کا ہاتھ ہے چودری فواد نے ذرا اور آگے بعد بڑھائی کہ اسی لیے یہ کہتا تھا کہ میاں صاحب کو لندن نہ جانے دو کسی نے میری نہیں سنی ان سے کوئی پوچھے کہ انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والے گاندھی یا جنا ملک سے باہر جا کر بات کرتے تھے یا وہیں بیٹھ کر بات کرتے تھے ان سے پوچھا جائے کہ شیخ مجیب الرحمن پاکستان کے خلاف سازش جیسا کہ ہم کہتے ہیں ملک کے باہر جا کر کرتے تھے یا ملک کے اندر کرتے تھے میاں نواز شریف تین بار ملک کے وزیر آزم رہے ہیں پنجاب کی اکثریت کے لیڈر رہے ہیں ایٹوی دھماکہ کر کے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا جنرل مشرفی ہماقت اور پاگلپن کی کارگل ایڈونچر کو اپنے سر لے کر پاکستان کے خلاف اٹھنے والی افواہوں کو دفن کروایا وہ اس سرزمین کے بیٹے ہیں اور اس سرزمین پر سب سے زیادہ حب الوطنی کا دعویٰ کرنے والے سوبے یعنی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں عمران خان کے خلاف جو سازش مان بھی لی جائے لیکن پاکستان کے خلاف سازش کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں خود عمران خان کے جانساروں کو مہنگا پڑ جائے اصد عمر کو تو پھر کسی کارپوریٹ میں اس سفارش پر کوئی بڑی عہدے مل ہی جائیں گے لیکن بے چارے فواہت کا کیا ہوگا انہیں تو آگے بھی سیاست ہی کرنی ہے اسی جھیل میں تیراک ہی کرنی ہے بڑی مچلیوں کے ساتھ ہی گزارہ کرنا ہے پاکستان بدقسمتی سے جمہوریت بھی پیدی فقیدی اور جاگرداری کے انداز میں چلائی جاتی ہے عوامی رائی اصد جھوٹ کے درمیان فرق پر بات کے بجائے صرف اپنے لیڈر کی اندید تقلید کا نام ہی پاکستان میں جمہوریت ہے جس کے خطرناک نتائج ہم بھگت رہے ہیں یہی حال بھٹو صاحب کے ماننے والوں کا آج تک ہے یہی حال مولانا مفتی کے چاہنے والوں کا ہے اور اب یہی حال عمران خان کے ساتھ چلنے والے دیوانوں کا ہے گورنر سندھ عمران اسمائل سے کسی صحافی نے پوچھا اگر عمران خان سے مہائدہ ہو گیا اور عمران خان نے آپ سے استیفہ مانگا تو آپ کیا کریں گے ان کا معصومانہ جواب تھا عمران خان کے لیے سب حاضر ہے بس انہی کارٹ کے علوں پر یہ جمہوریت سات دہائیوں سے ڈول رہی ہے لنگڑا رہی ہے میاں شریف خاندان مفتی محمود خاندان چودری برادران بھٹو خاندان اور اب نئی سیاسی پی عمران خان کے اندھے مریدوں نے پاکستان کو سیاسی جمہوری معاشرہ بنانے کے بجائے ایک لنگر خانہ ایک آستانہ اور ایک درگاہ کی شکل دے دی ہے کل شیخ رشید نے بیان کیا کہ ایمکیوم کا ووٹ ہی فیصلہ کن ہوگا کل رات ہی ایمکیوم نے اشارہ دیا کہ ہماری بات چیت آخری مرائل میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو گئی ہے اور ہم آپوزیشن کے ساتھ جانے کو رضا مند ہیں باقاعدہ اعلان آج سے پہر کریں گے عمران خان نے آخری ترب کا پتہ یعنی مراسلہ بھی مارکٹ میں اتار دیا ہے یہ ترب کا پتہ پہلے بھی کئی بار استعمال کیا جا چکا ہے جو قوم کا لہوت و گرمانے کے کام آ جاتا ہے سیاسی فوائد نہ ہونے کے برابر دیکھے گئے ہیں بھٹو صاحب نے خط لہر آیا اور خود چلے گئے میاں نواز شرید نے آخری زمانے میں ان کے قریبی ساتھی اور مکرزی وزیر چودری نصار نے کہا کہ ہماری حکومت کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے ہمارے دو بڑے سویل افسران اور دو فوجی آلہ اہدداران واقف ہیں لیکن آج تک سچائی سامنے نہیں آئی اب یہ ڈوپتے کو تنکا کا سہارہ عمران خان صاحب نے سات مارس کو موصول ہونے والے ایک مراسلے یا خط کو ستائیس مارچ کے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے لہر آیا تو اس کی سچائی جاننے کے لیے ہر آدمی پریشان ہے قوم میں ایک طرف یہ رائے کہ یہ سب سابقہ ڈرامو کی ہی ایک نئی کاپی ہے لیکن اندھی سیاسی تقلید پر چلنے والی قوم اس کی سچائی پر کامل یقین رکھتی ہے یہ خط یا مراسلہ عمران خان یا شاہ محمود قریشی بیس دنوں اپنے پاس لیے بیٹھے کیوں رہے کیا ملک کے خلاف سازش پر تین ہفتوں آپ کی خاموشی قومی جرم نہیں ہے مخالفوں کو خیال ہے کہ یہ خط صرف حفظ ماہ تقدم کے طور پر عمران خان نے جانے پر اپنی جیب میں محفوظ رکھا تھا کہ اگر اعدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی واضح رہی تو یہ خط ضائع کر دیا جائے گا اور اب اس کی کوئی ذکر نہیں ہوگا لیکن اگر اعدم اعتماد کی تحریک کامیابی کی طرف گئی تو یہ خط فوری طور پر مارکٹ کر دیا جائے گا اس لیے تین ہفتوں انتظار کیا گیا خط اگر سچ میں ملا ہے تو حکومت کو سب سے پہلے پاکستان کی دفاعی عہد داران کو دکھانا چاہیے تھا نیشنل سیکیورٹی کو شیئر کرنا عمران خان کی بطور وزیر آزم فرائز میں آتا ہے جو انہوں نے تحال نہیں کیا پھر وہ عوامی دربار یعنی سینٹ و پارلیمنٹ میں اس خط کو دکھاتے جو انہوں نے نہیں کیا عمران خان ان کے اہل و خطرناک نادان دوست یعنی فواد چودوی و حسد عمر کے ساتھ ان کے دیری نا سازشی محمود شاہ قریشی نے یہ شوشہ چھوڑ کر اور مٹی پلیت کرا دی کہ ہم اسے سپریم کورٹ کے چیف جسس کو دکھانے کو تیار ہیں ان سے کون پوچھے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسس اس سلسلے میں کیا کاروائی کر سکتا ہے اگر یہ ملک کے خلاف سازش ہے تو صرف حکومت اپوزیشن کا تعاون سے فوج سے فوری مشاورت کی ضرورت ہے لیکن عمران خان جانتے ہیں کہ اسے وقتی اکسیری نسکہ ہے جو اس ایک ہفتے میں ازل بچانے کے لئے تیار کیا گیا ہے رات گئی بات گئی کل کون پوچھے گا کون دیکھے گا ترقی پذیر ممالک میں محلے کا ایک انپڑ مولوی جب پورے شہر میں دنگا کرا سکتا ہے تو سیاسی پارٹی کے بڑے لیڈران کے لئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں عمران خان نے اس خط کے بعد اگر وہ اعتماد کے بعد بے دخل ہو جاتے ہیں تو ان کی رہی سہی ساخ بھی مٹی میں مل جائے گی ان کی پارٹی میں کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے کوئی نظریاتی سوچ نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے ایک ایسا ملغوبہ ہے جس میں ہر قسم کی مٹی موجود ہے ہر اقسام کے افراد موجود ہیں امنان خان اس کی علف سے یہ خود ہی ہیں وہ گئے تو پارٹی بھی پتلی گلی سے نکل جائے گی یا پھر اگر جھانگیر ترین یہ شاہ محمد قریشی پارٹی کی باگ دور سمال لیں تو ممکن ہے ان کے ماننے والوں کا سلسلہ اس سیاسی درگاہ یا ان کی سیاسی پیری کو آگے بڑھا سکے فیلحال قوم بے چینی سے ادم اعتماد کی تحریک کے نتائج کی منتظر ہے پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ ساٹھ برسوں کے بعد ایسا بھی ہو رہا ہے کہ افواجے پاکستان نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا ہے وہ صرف تماشائی ہیں سیاست سے ہر ممکن گرہیز کر رہے ہیں بس پاکستان کی تاریخ میں ہم اسے مذبت قدم جان کر روشن مستقبل کی پیشنگوئی کر سکتے ہیں